اسلام علیکم جی دوستو یہ آپ فلٹر دیکھ رہے ہیں پانی والا یہ جو ہے سکش اس کے سٹوفے ہیں سکش سٹوفے والا ہے چھے فلٹروں والا یہ فلٹر ہے تو یہ آج میں آپ کو لگانا بتاؤں گا کہ یہ ہم کیسے جو ہے انسالین کر سکتے ہیں کیسے آئین باؤ کر سکتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو وہ پرانا ہو گیا ہے تو بجائے میں نے کہا اس کے فلٹر بدل لے کے تو مکمل سٹھی ہم بدل لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ اتار دیں گے سارے کو اور جو ہے اس کی جگہ پر اس کو نئے کو لگائیں گے تو یہ دیکھیں جو ہے بڑے آرام سے آپ لگا سکتے ہیں اور تقریبا ایک سال دو ماہ تین ماہ یہ فلٹر جو ہے یہ نکال جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ چینج کر لیں اور جو ہے بے شک یہ والے فلٹر جو ہے اس کے اندر ہوتے ہیں یہ والے فلٹر آپ بدل لیں تینوں یہ والے اور دینوں یہ اوپر والے تو جو ہے یہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو مکمل سٹھی لے لیں میں تو ہمیشہ جو ہے وہ مکمل سٹھی چینج کرتا ہوتا ہوں تو جیسے آپ لوگوں کی خواہش ہوتا ہوں اب ہم اس کو جو ہے وہ کیوں کہ اس کے لگانے کا طریقہ بھی سیم اسی طرح یہ جس طرح نیا لگانا ہوتا ہے اسی طرح تو اسی طرح ہم نے یہ دکھیں یہ جو ہے سنگ اس میں ہم یہاں پر ایک سراغ کرنا پڑتا ہے یہ فلٹر مکمل چیزیں سارے سیٹ اپ انہوں نے دیا ہوتا ہے سارے جو سو بھی ہو اور تھائنے ہیں جو بھی جو پرزے ہیں اس کو جو بھی لگانے ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کے ساتھ فلٹر کے اندر دی ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ڈوٹی ہم یہی رہنے دیں گے اور باقی چیزیں جو ہے ہم بدل لیں گے اگر آپ نے پہلی دفعہ لگانا ہے تو جہاں پر آپ کی سنگ میں جہاں پر آپ کے جگہ بنجائش بنتی ہو وہاں پر آپ ایک سراغ کر لیں بور مشینے کے ساتھ یا ڈرل مشین کے ساتھ اور جو ہے وہ بھی میں آپ کو نئے والی جو اندر سے نکلے گی وہ دکھار دوں گا اس طرح آپ کو اپنی جو آپ کی چوائز ہوگی ایزی کہاں پر آپ اس کو یہ سمعال کرنا چاہتے ہیں تو چلیں یہ نیا پرکٹ کھولتے ہیں اور اس میں سے جہاں آپ کو نکھاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں نکلیں اب کنچی کی مدد سے چھوڑی کی مدد سے کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو یہاں سے ایسے ہم کھولیں گے کنچی بھی کمپنی کا جو آپ کو پسند ہے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اچھی کمپنی کا آپ لیں اور وہی فلٹر آپ استعمال کریں اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ پلاس پیچکس اور نوز پلاس کی ضرورت پڑے گی وہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس ساری مجود ہیں اور جو ہے ہم یہ دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کی دائیگرام وغیرہ بھی دی ہوتی ہے اگر آپ انٹرنیٹ سے لیے لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اگر تو سیل لگی ہوئی ہے تو آپ کو جو ہے وہ تقریباً نوے سے ایک سو دس آروں تک مل جائیں گے اور اگر نارمل پرائز ہو تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایک سو پچیس سے ایک سو پینتیس تک اس سے بھی مہنگے تھوڑے سے کوشش کریں ای بے وغیرہ پر آمازون وغیرہ پر یہ مہنگے ہیں دوسری دکانوں پر بھی کافی مہنگے ہوتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہی کہ آپ گوگل میں ڈال کے سرچ کریں اور جہاں سے آپ کو یہ سرچے ملے تو وہ آپ این سو پینتار ڈال کے سو پینتیChemadir اگر جبماً اپ glamorous beiden if for سے ڈال کے سب ہوتا ہے بتا دیکھیں ڈال کے سورنا تے شو ہے میرے پینتار الفراء کرے ہیں نے اب کو آپ جانتے ہیں پس اک تو وہ مہنگ ہے خصوص خصوص نگے کون سی چیزیں ہم نے اسی ٹوٹی لگانی ہے اور چیزیں کہاں کہاں پر لگنی ہے کاری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو امید کہ آپ کو یہ حل فل ہوگی اور آپ کو بسند دیا گی یہ سمال ہے ہمارے پر یہ سپرنے کے اندر جہاں وہ ہماری سپرن جو ایوہ سرحان ٹوٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوگی یہ دیکھیں یہ ہے اگر پہلی دفعہ آپ نے لگانی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں یہ ہی لگے گی آپ کی تو ہمارے پاس جہاں وہ یہ پہلے سے لگی ہوئی ہے ہم تو یہی ہی یوز کریں گے اور اس کو ہم رات دیں گے ان کو ساروں کو اٹھا رہیں گے اور ساری پائی پہ مغیرہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پانی کے لیے کہاں سے کیا چیز کیسے لگانی ہے تو ساری ہم بتائیں گے یہ دیکھیں یہ انہوں نے چھوٹا سے اقبال دیا ہوا ہے یہ ہے ساتھ یہ چیزیں ہیں یہ جو ہے ٹینک کے اوپر لگنے وال ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھا دکھا ہوں کیوں کہ ہمارے پاس یہ ہے پہلے سے ہم نے اس کو لگایا ہوئی یہ وال آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں آپ نے اسی طرح یہ تھنڈے پانی والی حصے کو کھولنا ہے کھول کر تو یہ اس کے اوپر جو ہے ایکسٹینشن لگانی ہے یہ جو دی ہوئی ہے یہ بلو سا جو آپ کو نیلے رنگ کا وال نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ انہوں نے جو ہے سارا سامان ہمیں یہ دیا ہے اس طرح آپ نے اس کے اوپر یہ لگانا ہے لگانے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح ان فلٹروں کو استعمال کر رہا ہے یہ جو نیچے لگا ہوتا ہے ان کا ایک دیا ہوا ہے یہاں پر یہ اس کا پریشر ہے پریشر والا بان لگا ہوا ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی بھی اس کو نہیں کھولنا اگر آپ اس کو کھولیں گے تو پھر اس کے انڈر ٹینکی کے اندر جو انہوں نے پریشر دیا ہے وہ لیک ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے اب یہ فلٹر ہم نے موڑے نکال دیا ہے اور اس کو ان کے یہ جو فولیو بنا ہوئے لیکے کر کے ہم نکا دیں گے اور اس کے کر کے ہم اس پر رہیں گے میں آپ جیسے بتایا کہ یہ اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح بڑے فلٹر پر کچھ نہیں لکھا ہوا یہ چھوٹے فلٹر نے ان کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اوپر پڑھیں اور اوپر پڑھ کے تو جو فلٹر جس جہاں کا ہے وہاں پر ہم نے اس کو لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک نمبر فلٹر ہے تو اس کو ہم نے لگانا ہے اس میں اور یہ جو دوسرا ہے یہ جالی علا جو ہے یہ دیکھیں یہ جالی سی بنی ہو یہ اوپر اس کے کاربن لکھا ہوا ہے کاربن بلوک تو یہ جو ہے یہ یہاں پر دیکھیں اوپر یہ کاربن لکھا ہوا ہے تو یہ فلٹر ہم بارا دو نمبر ہے دو نمبر میں آئے گا اور اسی طرح یہ تیسرا پھر سیم ہے یہ دو فلٹر ہمارے بلکل سیم ہے تو یہ یہاں پر لگیں گے اس لیے جو ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ جو پیکنگ سی بنی ہوئی ہے تو یہ والا فلٹر جو ہے آپ کو آپ کا جو ہے یہ تیسرے نمبر پر لگے گا تو یہ اس طرح لگانا ہے اب ہم ان کو ان کی پیکنگ میں سے نکالیں گے اور دیکھیں یہ اندر سے بلکل کھالی ہے اور یہ جو ہے اس کو ہم اس کا پلاسٹک اتاریں گے ہم نے اس کو اتار دیا ہے تو جو ہے اس کے اندر دیکھیں ایک کٹ بنا ہوا ہے تو وہ کٹ میں آپ کو لکھاتے ہو یہ اندر تو اس کے اندر اس کو بلکل آپ نے بیٹھانا ہے یہ ایسے یہ بلکل سیدھا بیٹھ گیا اور یہ جو ہے سراخ ہے یہ یہاں پر جو فلٹر کے اندر سراخ بنا ہوا ہے یہاں پر اس کو نے فیٹ ہونا ہے تو یہ دو رنگ ہیں یہ دونوں رنگ آپ کے اس کے اوپر ہونے چاہے تاکہ لیکیج نہ ہو سکے اس طرح ہم اٹھائیں گے اگر آپ ایسے رکھ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیچے سے وہ کٹی اور جسٹ ہو جائے گا اس طرح اس کو پہلے ہاتھوں سے اس کو آپ اس کی چوڑیچ رہائے ملائیں اس کو رام سے اور اس کے بعد آخر پر اس کو اس کے دیئے ہوئے اوزار کے ساتھ ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک دنوں پر تھا ہمارا اب یہ ٹائٹ نہیں ہوا اور یہ دوسرا ہے اور جو دوسری پوزیشن پہ لگنا ہے اس کو ہم کھولیں گے اور جس طرح میں نے آپ کو اٹھائے کہ آپ اس کو یہ دیکھیں دونوں طرف رپٹی ہوتی ہے اس کو آپ نے ادھر رگا لیں ایسے رام سے اس کو سیدھا کریں اور اس کے بعد اس کو رام سے گھمانا شکر کر دیں سیدھا رکھیں سیدھا رکھیں سیدھا سیدھا کر لیں تاکہ ایزی ہو جائے یہ دیکھیں یہ در آگیا ہے یہ تیسرے نمبر آلہ ایک نمبر اور دو نمبر آلہ سیدھا ہے اس کو ہم اتاریں گے اس کی پیکنگ کھولیں گے جیسے کہ آپ کو تائے رنگوں کا خیار رکھنا ہے اسی طرح ان کو بھی اندر سے دیکھ لیں کہ اندر کوئی چیز نہ ہو تاکہ صفائی پوری رہے نا اس کی اسی طرح اس کو ادھر لگا لیں جیسے جیسے آپ کو تھا تھوڑا کا اپر اٹھا لیں لیچے لگا ہوگا تو وہ پھر چھوڑی اس کی جب وہ چڑے گی نہیں یہ تینوں فلٹر ہمارے جہاں وہ لگ گئے ہیں پہلے خات کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر لیں اس کو بھی یہ جتنا ہاتھ سے ٹائٹ کر لیں اس کے بعد اندر نے یہ دیکھئی ہے دیا وائٹ رنگ اس کو اس میں ڈا لیں اور یہ اس کے بعد اس کو ہم اوپر کروں ٹائٹ کریں گے ہم نے کیا اسی طرح اس کو کریں گے اسی طرح ہم اس کو ٹائٹ کریں گے اچھی طرح ٹائٹ کر دیں اس کو ہم نے اچھی طرح ٹائٹ ہو گئے ہر جگہ مکمل کیا ہوتے ہیں یہ چھوٹے فلٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے فلٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فکس انہوں نے تیار کی ہوتے ہیں یہ بند ہوتے ہیں تو ان کو کھول نہیں سکتے یہ جو ایک نیچے بڑا فلٹر لگا ہے ان کے لیے انہوں نے یہ فلٹر دیا ہے اس کو ہم کینچی کی مدد سے یہاں سے کھولیں گے اور اس فلٹر کو ہم باہر نکالیں گے یہ دیکھیں اس طرح پر یہ فلٹر ہے اس کو ہم نے اس کے اندر لگانا ہے اس کو نکالنے کے لیے پائپ دیا ہوا ہے اس کے لاغ کو ہم باہر نکالیں گے ایسے آرام سے یہ لاغ گھمنا نہیں چاہیے پھر یہ جو کٹ سا بنا ہوا ہے اس کو اندر پریس کریں گے اور یہ پائپ کو ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کو حفاظت کے ساتھ ہم بتائیں تو یہ فلٹر یہ کھولنے کے لیے ان کو ہم اپر سے ایسے کر کے رام سے اتار لیں گے اتار کے ہم تاکہ یہ جو رنگ ہے یہ اس کے ایسے کردہ چلا جائے اور اس کو ہم کھولنے کے لیے اس کو کھولنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے ہو سکتا ہے کہ اب یہ نئے فلٹر آنے شروع ہو گیا ہو سکتا ہے انہوں نے اندر پہلے سے دیا ہو اور وہ ارزس کے طور پر ایکسٹر ساتھ ہم نے دیا ہونا اس کو کھول کے پھر بھی ایک دفعہ چیک کر لیں اس کو کھول کے لیے لگانے سے پہلے ہمیں بتا ہوں ہلکا سا کھولیں کھول کے بعد ہاتھ کے ساتھ اس کو کھول کے لیے اس کو کھول کے لیے یہ دیکھیں یہ خالی ہے تو یہ غلطی نہ کریں کہ انہوں نے یہاں میں اس کو فکس کیا ہوا ہے تو یہ فلٹر اس کے اندر موجود ہوگا تو یہ جو آپ کو میں نے دکھایا تھا یہ فلٹر یہ والی ڈریکشن اس کی جو ہے باہر کو اور یہ چھوٹی آلی جو ڈبل رنگ لگے ہیں یہ اندر کو کرنی ہوتی ہے تو وہ اندر اس کے دیکھیں گے پسٹ رکemia ہاں میں کھول کھایا ہوں کھول کے لیے اس کو پسٹ رکی قبول پسٹ رک조 میں ڈبل رہا ہے اور اس کو ہم نے ایسے دبا دینا ہے اندر یہ لگتی ہے اس طرح ہم نے اس کو لگانا ہے اس کے اوپر سے یہ جو انہوں نے پیکنگ سی لگائی ہوئی ہے یہ جو ہوڑیو لگا ہے یہ نہیں ہم نے اتارنا یہ فکس ہے اسی طرح ہی یہ لگنا ہے تو بعض دفعہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نہیں اوپر سے اتارنا ہوتا یہ اس کو اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ پریس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل لیزر برابر ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہ مکمل اندر پیکس ہو گیا ہے اس کا کور یہ والا جو ہے یہ اب ہم لگائیں گے اور اس کو ہم بند کریں گے اس کی یہ دیکھیں اس طرح کی پوزیشن بن جائے گی اب یہ اس کا ہم اوپر سے کیپ لگائیں گے ہمیشہ ہاتھ کے ساتھ لگائیں آخر تک جہاں تک اس کی چوری ہے وہاں تک ہاتھ کی مدد سے یہ ٹائٹ ہو اور جہا ہے اب اس کو دوسری طرح سے پکڑیں گے اور اس کو ٹائٹ کریں یہ دیکھیں یہ ہم نے ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح کر لیا ہے اب یہ اس کی مدد سے اس کو ٹائٹ کریں گے تاکہ کل کمی نہ رہ جائے تاکہ پانی لیٹ نہ ہو تو بہت ضروری ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح ٹائٹ ہو تو یہ دیکھیں ٹائٹ ہو گیا اب یہ اس کو اوپر لگائیں گے اسی طرح اس کی مدد سے چک کر کے لیے ہمیں تاکہ کل کمی نہ رہ جائے اس کے اوپر ہم رنگ کو ایسے حرام سے پرس کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اب ہمارے جو ٹائٹ ہو گئے یہ جو پائپ ہم نے اتاری تھی اس کو اسی طرح ہم اندر ڈالیں گے ایسے دھپائیں گے تھوڑا سا باہر کھینچیں گے اور جو ہے پھر اس کا ہم یہ لاکھ جو لگائیں گے پہلے ہم نے اس کو اس طرح بلکل اندر پریس کی ہے پھر ہلکا سا کھینچیں گے تو یہ کالرسی باہر آ جائے گی اور یہ کٹ باہر کی طرف اور یہ اس کا جو لاکھ ہے یہ اس طرح اس کٹ کے اندر آرام سے ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ لاکھ ہو گیا ہے یہ اس طرح سارے لاکھ اندر نے دیئے یہ اسی طرح اس کا ہوگا اب ہم اس کو لکے رکھتے ہیں اور اس کی پائپیں لگاتے ہیں یہ جو پائپ ہے آپ نے ساری پائپیں اپنی جگہ کے حساب سے کٹنی ہے اور اس کو جو ہے تاکہ آپ کے بعد میں مسئلہ نہ ہو ایک دو تین یہاں پر ہم نے ایک دو اور یہ ہم نے یہ دیکھیں ایک دو تین یہ تین پائپیں ہم نے یہاں پر کٹنی ہے اور ایک یہ چوتھی یہ جو پانی ایکسرا پانی جو کا نکالنے کے لیے وہ یہاں پر ہم نے اس کا لگایا جس طرح میں نے آپ کو بتھایا تھا اس طرح یہ دیکھیں اس کے اوپر گنتی سب کے اوپر جو ہے نا ایک دو تین اسی طرح یہ چار یہ وہ نیچے چار یہ پانچ اور یہ چھے اور جو جو فلٹر جس کس قسم کا فلٹر استعمال ہو رہا ہے اس کو سارا انہوں نے اوپر منشن کیا ہوا ہے کہ یہ اس میں یہ فلٹر لگایا ہوا ہے اس میں یہ والا فلٹر لگا ہوا اسی طرح وہ بڑا فلٹر ہے وہاں نے آپ سے پہلے ہی دیکھا دیا ہے کہ کہ کہاں کہاں سے پانی کیسے کیسے فلٹر ہو کر آتا ہے تو اب ہم اس کی پائپے لگائیں گے اور پائپے لگانے کے بعد ہم اس کو جو ہے ادھر لگائیں گے اس اندر تو اس جو ہے پہلے ہم یہ پرانے والا یہ نکال لیتے ہیں اور پھر نئے والا یہ دیکھیں یہ ڈرین والا یہ جو پانی باہر جانا ہے اس کو ہم لگائیں گے اس کو بما کے اس کا یہ لاکھ نکالیں گے باہر ہم اس طرح آرام سے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ ہم اس کو اندر دبائیں گے اچھی طرح دبا دیں پہ پہا تھوڑا سا کھیچے کھیچنے کے بعد اس کا یہ ہم لاکھ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ لاکھ لگ گیا ہے یہ ایک پائپ ہم نے ادھر لگا دی ہے اس کو نیچے سے اس کے نکال لیں دوسرا پائپ ہم نے یہ دیکھیں یہاں پر ہم لگائیں گے ایسے اس کو پریس کریں اور اس کو یہاں سے ایسے نکال لیں اسی طرح تیسرا یہ پائپ ہے اس کو یہ جگہ دی ہوئی ہے اس کو لاکھ اوپر کو گبھا لیں اور اس کو اندر کر کے باہر کھیچیں اور اس کو لاکھ لگا لیں یہ ہو گیا اور یہ تیسرا ہے یہاں پر اس کو دھوائیں اس کو باہر نکالیں اس کو ہم یہاں ایسے اندر دبائیں اچھی طرح اور باہر کھینچیں اس کو دیکھا دیتا ہوں اس کو دیکھا دیتا ہوں اس کو دیکھیں یہ سارے پائپ ہیں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کون کونسا پائپ کہا کہاں لگنا ہے یہ یہاں پہ آگیا ہے اب وہ ہمارے پاس ٹینکی ہے ٹینکی کا اپر وار لگائیں گے ہم نیا ہی لگائیں گے اس کے اوپر اس کو ذرا احتیاس سے لگاتے ہیں اتصال لیت ہو جاتا ہوتا ہے میں ساری چیزیں دی ہوں یہ آپ کی سہولت کے لیے ایسی کی بھی پریشانی آدھی بات نہیں ہے یہ ہم نے اتبراہ سکتی ہے یہ ہمارا ٹینک ہے اس کو یہ اوپر سے جہاں سے کور اس کو اتاریں گے اور اس کو ہاتھ کے ساتھ ہم کھما کے لگائیں گے ہرام ہرام کے ساتھ سیدھا سیدھا بہت زیادہ ٹائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہرام کے ساتھ جہاں تک ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے ہرام رام کے ساتھ وہاں تک ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ٹائٹ ہو گیا جب بزید ضرورت پڑے تو پھر بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو پانچ نمبر والا فلٹر ہے اس کی جو پائپ ہے وہ ٹائنک پہ لگنی ہے یہ پانچ نمبر والا یہ دیکھیں اس طرح کی ٹی بنی ہوئی ہے تو یہ جو ٹی والی ہے یہ پائپ ہمارا یہ ٹائنک کے اندر جانا ہے اس کو اس طرح ہم اندر جیسے میں نے آپ کو دبایا ہے اور پھر اس کو تھوڑا بار کھائچ کے اس کے اوپر اس کا ہم لاک لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ لاک لگا دیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے پاس نمبر والا یہ ٹائنکی میں جانا ہے یہ جو ہمارا ٹائنک ہے تو یہ جو چھے نمبر ہیں یہ ہم نے اوپر نل میں لگانا ہے واسرحان میں لگانا ہے جہاں ہم نے پانی فلٹر شدہ پینہ ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہے یہ بھر جانا ہے اور یہ جو ہے جو بھڑے فلٹر نیچے نگے ہوئے ہیں یہ ہمارا جو ہم نے ڈریکٹ باہر سے پائپ سے پانی جیا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں برطن دھونے کے لیے تھنڈے پانی والا اس جگہ پہر اس پائپ کو ہم نے یہ جو بھڑے فلٹر لگے ہوئے ہیں یہ والے ایک دو تیر اس میں ہم نے باہر والے سے اس کو کنیکشن دینا ہے تو کھلے اب ہم اس کو پرانے کو نکال دیتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں جی جی نیب یہ دیکھیں یہ ہمارا پرانے والا فلٹر ہم نے یہاں نکال دی تو یہ دیکھیں یہ نیوالا فلٹر ہم نے اس طرح دوال کے ساتھ اس کو لٹکا دیا ہے تاکہ نیچے سے صفائیت دی رہے اور جو ہے وہ باقی اس کے اب فائل پہ ہم لگائیں گے جو آپ کو میں نے بتائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے لگا دی ہیں باقی وہ نیلی علی ہم نے اوپر سے اتارنی ہے جو اوپر واسرحان پہ اوپر پینے والی ٹھوٹی ہے اس کو لگی ہے وہاں ہم لٹانی ہے باقی ہم جہاں وہ لگاتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح ساری ہم نے لگانی ہے اس لئے میں نے آپ کو باہر بتا دیا تھا کہ کونسی پائپ کہاں پر لگنی ہے کیونکہ یہاں پر جگہ تنگ ہے تو مشکل ریش آنے سے اس لئے ہم آپ اس کو لکھائیں گے آپ کو پون کر کے دکھائیں گے یہ چیزیں ہم نے نہیں لکھائیں کہ ہمارے پاس یہ کیلے سے لگی ہوئی ہے یہ جو وال ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے یہ بھی یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں پر یہ لگا ہوا ہے یہ دونوں چیزیں جو نیچے میں نے آپ کو دکھائیں ہیں یہ ہم نے یہاں پر لگا دیا ہوا ہے پہلے سے لگا ہوا ہے جو پہلے فلٹر ہم نے لگا تھا اسی طرح یہ جو کلامپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ جو یہاں پر یہ بلیک والا لگا ہوا ہے یہ یہ جو سب سے نیچے والی ہے اب کیونکہ بائٹ ہے تو آپ خود نشان لگا سکتے تو یہ ہم یہ نیچے والی یہ بڑے فلٹروں والی جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ والی جو ہے یہ ہم نے اس میں اس کا یہ نٹ ڈالیا ہے یہ ہم اس جگہ پر لگائیں گے تو اب جو ہے وہ ہم اس کو لگاتے ہیں اور پھر اگلا پائپ جوڑتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ پائپ ہم نے اس کے اوپر چڑھا دیا ہے جو یہ نیچے سے آیا ہوا ہے یہاں سے بڑے فلٹروں میں سے تو اس کا نٹ ڈال لگائیں گے ہم پاس کے ساتھ ٹائٹ کر دیں اب اس کو آپ جہاں کو تو یہ دیکھیں یہ اس سے زیادہ اس کو ٹائٹ نہیں کرنا یہ ہمارا دو پائپ ہمارے لگ گئے اب ہم نے یہاں پر تیسرا پائپ لگانا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یہ جو نیچے لال پائپ آپ کو نکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو ڈپی سی نظر آ رہی ہے یہ والی اس سے جو باہر پائپ نکر رہا ہے وہ والی پائپ ہم نے یہاں پر باہر لگانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا لاک اور یہ پیپ پکڑ دیا ہے یہ پیچھے سے آ رہا ہے اور یہ لاک نیچے رکھ رہا ہے یہ نیچے رکھ دیا ہے اب اس کو ہم جو ہی پیسے سے ہم نے تیار کیا ہوا ہے پرانے کے لیے اس پائپ میں اس کو اندر لگائیں گے ایسے دبا دیں گے اور باہر گھینچ کے اس کا لاک لگا دیں گے اس کو باہر گھینچیں اور یہ ہم نے اس کا لاک لگا دیا ہے یہ چیک کر کے دیکھیں بلکل ٹھیک ہو گیا یہ ہماری جو ہے وہ تین پائپے لگتی ہیں آخری پائپ اور یہ جو ٹوٹی کو اوپر جاتی ہے یہ والی ہم لگائیں گے اور یہ جیسے کہ میں نے آپ کو دیا تھا یہ پیچھے سے ہی دیکھیں ساری آپ کو دکھا چکا ہوں پائپے یہاں سے اس کے پیچھے والی جو پائپے یہ اوپر جائے گی یہ ہماری ہے یہ اس کو ہم یہ اوپر ٹوٹی میں لگائیں گے یہ جو نیلی پائپ لگی ہوئی ہے یہ پرانی والی لگی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں سے کھولیں گے اور اس کی جگہ پر سفید والی نئی پائپ لگائیں گے اس طرح ہمارے فلٹر کی اوپر جاتی ہے یہ والی جہاں سے ہم نے پانی پینا ہے یہ کھولیں گے ہم نے پانی پیچھیں گے اور اس کی جگہ پر نئی لگائیں گے اور اس طرح ہمارے فلٹر کی مکمل پائپیں لگ جائیں گے یہاں سے ہم نے اتار لیا اب ہم دوسری پائپ اس میں لگائیں گے فریش پائپ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ٹوٹی بھی ہم نکال کر نئی ہی لگا دیتے ہیں تو یہ اس کا ہم نے پیچھ کھول لیا ہے اب ہم اس کو اوپر کو کھینچیں گے اور باہر نکال لیں گے تو چلے کھینچ لیں اوپر باہر نکال لیں چلیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بھی اگر پہلی دفعہ لگانا ہے تو سراخ کر رہا ہے تو یہاں ہم نے پرانی علی نکال لی ہے تو میں اوپر سے آپ کو دکھاتا ہوں نئے والی اس سراخ میں لگائیں گے اور اس کو بند کریں گے یہ دیکھیں یہ میں اس کو جو ہے نئی پسی نکال جاؤ اس کی خاطر نے جو سران دیا یہ دیکھیں یہ نئے والی ہے اس کو یہ پیچھ اتار لیں گے ہم نیچے سے یہ دیکھیں یہ نیچے لگا دے کے لئے اتام آئیں گے اور جو ہے وہ اوپر والے جو ہے یہ دونوں پیچھ ہم نے کھول لیا یہ نیچے سے لگنے اور یہ دیکھیں میں پرانے والی ہے آپ کو دکھا رہتا ہے یہ یہ پرانے والی تھی یہ اس کی واشر وغیرہ تھی تو یہ ہم ادھر ساہ پر رکھ رہے ہیں یہ ہم نئے والی دیں گے اور یہ نئے والی لگائیں گے اس پر دیکھیں، اپر والا یہ اپر والا سمان ہے اس کو اس طرح لگیں گے اور یہ نیچے والا ہے اور یہ نیچے لگائیں گے اس کی واشر اس کی روٹ کی واشر رکھیں گے اور اس کو یہاں پر رکھ کے نیچے سے اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اکنی سی بات ہے جہاں پر آپ نے اس کو سٹ کرنا ہے وہاں پس پس یہ ایک گھومی دی ہوئی ہے جو ہم نے پائپ اوپر لگانا ہے ٹوٹی میں نیچے اس کی پائپ میں تھی ہے پہلے ہم نے اس میں لگانا ہے تھا کہ جو ہے پائپ باہر کو نیچے کو نکلے نا وہ میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ رکھیں یہ پائپ ہمارا رہ گیا یہ پائپ ہم نے اس پائپ میں ہم نے اس کو لگا دینا ہے اپر سے پرس کرنا ہے اور اس کو اندر کر دینا ہے اس کو نا یہ تھوڑا سا اس طرح نیچے کر دیں تاکہ اوپر جو ہے نا پائپ کافی ساری ٹوٹی کے پائپ کے اندر چاہتا ہے اس میں سے ہم نے اس کو دینا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا جہاں یہ دیکھیں یہ پانچ نمبر اور یہ اوپر چھے نمبر ہے تو اس کے اندر سے یہ پائپ ہے اور یہ اس کو اب ہم اس طرح اوپر لگائیں یہ دیکھیں یہ اس کی سیم پوزیشن بنے گی اس سے اس کو ہم نے اوپر ٹائٹ کر دینا ہے یہ ہم اوپر لگائیں گے اس کی جگہ پر ہم یہ والا لگائیں گے یہ یہ ذرا ایسی ہے اس کو ہم ہم پاس کے ساتھ گھوا سکتے ہیں اور وہ جگہ ٹنگیں تو اس میں وہاں پر پلاس ہو جائے تو افنا مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ ہم ہی یہ والا لگا دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹائٹ دیکھیں اس کو اب یہاں پر فل ٹائٹ اتنا مضبوط ہم اس کو کر سکتے تھے جتنا ٹائٹ اس کو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا ہے تو اب اس کا ہم جو ہے وہ پائپ لگائیں گے اور یہ ہمارا آخری پائپ ہے اس کے پاس فیلٹر کو ہم آن کریں گے اور دو ٹینکیاں آپ نے اس کی نکال لی ہے اور تیسری ٹینکیاں آپ پینے کے لئے استعمال کریں گے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ سوائے ٹانگ جو ہے وہ ویکش پائیسن کر دینا ہے پانی اس کا گرا دینا ہے اب اثر جتنا اس کے اندر فل ہو گا سارا اس کو خالی کر دینا ہے اس کے بعد استعمال کرنا ہے یہ ہے اس کا پیچ یہ جو پلاسٹی کے گمی ہے اور یہ کس کے اندر ڈالی ہے یہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پائپ کے اندر اور اس کو ہم ٹائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پائپ ہم نے اس میں لگا دی ہے جگہ بہت تنگ ہے اس لیے میں آپ کو ٹریک دکھا نہیں سکا تو اب اس کو ہم جو ہے وہ پلاس کے ساتھ ٹائٹ کر دے گی جی جناب یہ ہم نے فل اس کو ٹائٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ ساری میں آپ کو اس کے پوائنٹ سکھا دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے یہ فیلٹر کی یہ کی ہو گیا ہے اور یہ ٹینک کا ہے اور ٹینک کو ہم اس کو اس کے ساتھ ہی در رکھتیں گے اور یہ دیکھیں یہ ساری پائپ ہوں میں دیکھ چکی ہے اور اس کو ہمیں انسٹ کر کے تو رکھتے ہیں پھر آپ کو جب آن کریں گے تو دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کو آن کر دیا ہے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے آپ کو آ رہے ہی کیперی chasing اگر آپ کو پائے حمل کر آن کر دیتا یہ دیکھیں خوبصورت سو پیار apostle پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ہمارا فٹ ڈجر میں سرین طریقے سے لگ گیا ہے اور نیچے سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی فٹنگ بھی بہت پیاری ہوگی ہے شرنگ کے ساتھ یہ لگا دیا ہے نیچے سے بھی اگر صفائی کی ضرورت ہو تو صفائی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں اپنی جگہ پر مکمل ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی لائک کریں سبسکرائب کریں اسلام علیکم